یہ وادیاں، یہ سماں، یہ ہوا اور یہ آسمان جب چھونا ہے آسمان تو چاہیوں کو کیا دیکھنا ہے اور جنگل بک میں آج ہم نے سوچا کہ آپ کو دکھائی جائیں باک کی گفائیں کبھائی بھاسا میں کہتے ہیں اور ڈیار وہ آپ کو دکھائی جائیں تو دیکھتے ہیں کافی دور ہے ابھی نکل لکھیں ہم گھر سے اور پورا بریازریہ کے آپ کو دکھائیں جائیں وہ باک کی گفائیں کیونکہ یہاں سے کافی دور وہ ہیں تو ابھی چل پڑے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کچھ ہی دیر میں باک کی دھرندر گفائیں چلتے رہی ہے اور آگے بڑھتے رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں خطرہ ہو بھی سکتا ہے وہاں پہ جیسے کی ہمیں پتہ لگایا ہے کیونکہ ہمارے گاؤں میں نہیں ہے کافی دور ہم آگئے ہیں اپنے جو رین بے سیرا گھر سے بہت دور آگئے ہیں اور ہمارے گھر سے کافی دور ہے یہ چلتے جائیں چلتے جائیں اور اگر آپ کو موسم دکھائے جائیں تو آپ اسی سے کافی خوش جائیں دیکھیں کتنی تیج ہوا ہے یہاں پہ چل رہی ہیں ادبود ہے اتراخند آئیے کبھی اتراخند مجھے لیچے اس موسم کے بھول نہ پائیں گے ایک بار آئیں گے تو دیکھتے رہی ہے پائٹڑ جائیں بس چل پڑے دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بادلوں کے اوپر ہم آگئے ہیں پیچھے آپ کو موسم دیکھ رہا ہوگا کہ بس بادل لگ رہا ہے لگ رہا ہے کہ بادلوں کے اوپر ہی ہم سفر کر رہے ہیں کافی دور ابھی یہاں سے بچا ہوا ہے اور اگر ٹائم بتایا جائے تو ابھی چھے بچ چکے ہیں جس کی بتایا ہے کہ پانچ بجے کے بعد خطرہ ہونا شروع ہوتا ہے لیکن تیار بھی رکھا ہے کہ آج بھی کھانا ہے آپ کو تو یہی سے ہم چل پڑے ہیں دیکھنا ہوگا کافی اوچائی پر کیونکہ یہ جانور ایسی جو ابھی اپنی کفائے بناتے ہیں جہاں جو مانوشی نامک پر جاتی ہوتی ہے سب سے بہنکر پر جاتی وہ وہاں تک نہ پہنچ سکے باغ میں نے سنا ہے یہ چیزیں کہتا ہے کی بھلے ہی چار پاؤں والا دکھ جائے پر دو پاؤں والا نہیں دکھنا چاہیے تو یہ اسے بھی بھائی ہوتا ہے اور وہ حملہ تب ہی کرتے ہیں جب انہیں کوئی نقصان پہنچا نہیں کوشش کریں ہمارا پہلے ہی پلان بچ چکا ہے کہ بھاگے گا کوئی نہیں اگر تین کوئیا بھاگ ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو بھاگے گا کوئی نہیں کیونکہ پھر جو کرے گا گوریلا کرے گا یہ تو سچ ہے اگر بھاگیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے اس لئے پہلے ہی سوچ ہے کہ کوئی بھی نہیں بھاگے گا اب وہاں پہ بتانے کیا ہوتا ہے یہ گینڈ کی بات ہے ہم نے یہ ٹارگٹ فکس کیا کہ بھاگے گا کوئی نہیں واپس ہے کیونکہ ہم کافی اب اچائیوں میں آ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اگر ہم بھاگیں کوئی بندہ پیچھے رہ جائے تو واپس ہمارے ساتھ نہیں آ پائے گا پھر پھر اس دنیا سے اکیلے پھر سکتا ہے اس میں سے کسی کا بھی نمبر ہو سکتا ہے تو ابھی ہم بہت اوپر آگئے ہیں اگر آپ کو بتاؤں ہم بہت اوپر یہاں پہ آگئے ہیں دیکھیں اس کا مہت سمائیت بار ہم کو دکھا دیتا ہوں بہت اوپر ہم آگئے ہیں اور مقصد یہ کہ آپ کو دکھائی جائے کیسی نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ایسے چیز تو کسی نے کبھی نہیں دیکھے ہوگی یہ تو میں بتا سکتا ہوں ایسے چیز دیکھنا بہت کم جو کام والے لگوں میں رہتے ہوں گے اس نور میں بھی بہت یونیک ایسی جگہ پہ ہوتی ہیں یہاں پہ مانوشیہ آسانی سے نہیں جا سکتا کیونکہ جو جانور ہوتے ہیں ایسی جگہ بھئی اپنا گھر بناتے ہیں یہاں پر اگر میں دیکھوں تو کیول جانوروں کا ہی نہیں بلکہ انہیک پرگار کے جانوروں کا جیسے کہ جنگلی سور میں سے ایک رہے گا وہ بھی ہملاوال ہوتے ہیں پہنڈ ہوئے اور باغ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھی پہلا ایکسپینینس ہم نے پہلے دیکھا چاہتے ہیں کہ کیسے ہوتی ہیں یہ گفہیں بس چل پڑے ہیں چل پڑے ہیں چل پڑے ہیں ہمیں گے ہیں تھوڑا دیاں چاہنا ہوگا اور اسے اسے نہیں دینے کہ ہللا کوئی نہیں کرے گا ہمیں گزرگر کی بہار آگیا ہمیں سمخونہ ہے ساری خراب ہو جائیں گے ہمیں چاہی رہے ہیں بڑھ رہے ہیں آگے کیوں اور کے لئے بڑھ پڑھ رہے ہیں اور درست کے لئے گوڑھ رہے ہیں آہم ہوگی کے پیچھے کیا میں دخاتا ہوں آپ کو دیکھاتے ہیں کیا یہ گوڑھا ہے اور کیا یہ گوڑھا ہے ہم نے آہم پڑھ کے لئے گوڑھا ہے کیونکہ میں نے کہاں اگر کے لئے گا بچے ہوں گے تو ہمارے لئے بہت چاری کٹھا یوت پرن ہو جائیں گے تو دکھاتے ہیں آپ کو یہ کیا ہے وہ بفائیں یہ بجبو آنے کیا لئے بہت شروع ہو گئی ہے یہ ہی وہ بفائیں ہے یہ ہی وہ بفائیں ہے یہ اندر پہ آپ کو نہیں دکھایا جا سکتا کیونکہ وہ سکتا ہے وہ سویا ہو گئی ہمارے لئے بس تھوڑی دیر میں بلوک اینڈ ہوں یہاں پہ کچھ نہیں کیا جا سکتا یہ دیکھیں کہ کیسے اس نے یہ سب کا ہی کا بکشا کیا ہوا ہے اس گفہ کے باہر یہ رکھی بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سبی دوگا بلے بہت شروع ہوگا یہ کریں کہ ایک گفہ سامنے والے پہاڑ پر بھی ہے پھر وہاں جانا ہم جیسے لوگوں کے لئے بہت مسکل ہے جو باگ ہوتا ہے اس کا شریف بہت بہت اس کو بیوے میں بہت شریف رہم ہے اور بہت جیدی بہت شریف شریف رہا ہے جو یہاں آرام سے جا سکتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جھوم کر کے آپ کو یہ بھیکی دیکھ رہا ہے یہ بھی باقی گفہ ہے لیکن دیکھیں وہاں پر جانا بہت مشکل ہے کوئی بھی اس پرکار کا وہاں پر ہے نہیں سہارا جسے وہاں پہنچا جا سکے تو وہاں جانا سمباؤ نہیں ہو پایا جتنا ہم چھو سکتا تھا ہم نے آپ کو دکھایا بڑا مشکل ہم وہاں سے بچ کر نکلے ہیں ابھی آپ کو دکھا تھا کیسے اس نے اس گائی کا جو ہے سکار کیا ہوا تھا اور وہاں پر اپنے کھانے کے لیے وہ لے گیا ہوگا اس سکار کو اور اگر ہم زیادہ اندر جاتے ہیں تو ہماری جان پر بھی خطرہ ہو سکتا تھا کیوں ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی ایکٹیو ہو کیونکہ جو ان کی نوز ہوتی ہے ناک ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تیج ہوتی ہے وہ سونگ لیتے ہیں کافی دور سے انسان کو اس لئے ہم زیادہ کلوز جانے ہیں میں تھوڑا ہسکے جا رہے تھے کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب ہمارے اوپر کو رملہ ہو جاتا تو بلوگ کرتے ہیں آج کئی پہ اینڈ بڑے خطروں میں جا کر ہم نے آپ کے لئے بلوگ نہ آئے تو کیجئے گا پلیز لائک شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب